موسیقی ناظرین ایک چھوٹے سبب کے بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور آج ہمارا جو ٹاپک ہے پروگرام کا وہ یقیناً بہت عظیم شخصیت کے بارے میں ہیں جو کہ صدر تھے ایران کے حاشمی رفزنجانی اور ان کی شخصیت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں بات کرنے کے مقصد بھی یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک موٹیویشن پیدا ہو ہمارے اندر ایک نیا انرجی پیدا ہو ایک نئی انرجی پیدا ہو ایک نیا ایمبیشن کے ساتھ ہم آگے بڑھیں زندگی کو کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے جب موئل سپورٹ ہوتی کہ لیجئے کہ کسی شخصیت کی صورت میں ہمیں ایک فالو کرنے کے ایک آئیڈیل مل جاتا ہے تو ہم آسانی سے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں آسانی سے ہم وہ جو چینجز جو جن کو ہم accept نہیں کر رہے ہوتے ان کو بھی ہم جلدی جو ہے وہ accept کر لیتے ہیں ان شخصیتوں کے بارے میں بات کرنا سلی بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہماری نہیں آنے والی جنریشن جو ہے وہ اسے ان سے سیکھ سکے اور ان کی determination سے ان کی organization سے ان کے نظم و زبط سے ان کے discipline سے ان سم باتوں سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں بلکل بہت اچھی بات ہے کہ 82 سال پہلے 82 years پہلے بہرمان نامی گاؤں میں دیہات میں پیدا ہونے والا شخص توفیقات الہی کے سبب اپنی محنت کے سبب اپنی ذہانت کے سبب اپنی انتھک محنت مجاہدت کے سبب اپنی مستقل قوت ارادی کے سبب عالمگیر شہرتیافتہ شخصیت میں تبدیل ہو سکتا ہے تو آج کا بچہ جو تمام تر technology جس کے پاس ہے جو ان وسائل سے استفادہ کر سکتا ہے وہ اپنے آپ کو محروم کیوں سمجھتا ہے بیکن پہلی چیز وہ نوجوان کیوں سمجھتا ہے کہ میں ابس خلق کر دیا گیا ہوں کوئی بھی شخص ابس خلقت کسی شخص کے نہیں ہے ہر شخص ذمہ دار جواب دے مسئول ٹھہرایا گیا ہے اس صورت میں کہ خدا عادل ہے جب کچھ پوچھ رہا ہے تو یقین ہے اس نے وسائل بھی دیئے وسائل آمادہ ہیں جب وہ کام ان سے استفادہ نہیں کریں گے تو جواب دینا پڑے گا اسی لئے ہر انسان کو مسئول خلق کیا گیا ہے کہ تم جواب دے ہو خدا کی بارگاہ میں کن چیز کا جواب دے ہو کہ خدا نے جو تم کو وسائل دیئے تم ان کو بروے کار کیوں نہیں لائے اور خدا کی دیوی عقل کو اس کی دیوی شعور کو اس کی دیوی نعمتوں کو عاظب و جوارے کے سالم ہونے کو عقل کے سالم ہونے کو استعمال کیوں نہیں کیا اور کیوں بڑی شخصیت نہیں بنے دین کے لیے دنیا کے لیے لوگوں کے لیے عالم انسانیت کے لیے اچھے کام کیوں نہیں انجام دیئے تو اس کے لیے انسان مسئول ٹھہرایا گیا تو ہمیں صرف یہی ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ بعض شخصیتوں کے نام دیے جا رہے ہیں تو وہ مخصوص من جانب اللہ تھی کہ ان کو تو ایسا بندہ تھا نہیں آپ بھی اسی روح میں لگ جائیں آپ کی جو بالکل نوجوان ہیں ان کے ہاتھ میں تمام چیزیں ہیں ان کے پاس عمر کا وہ حصہ ہے کہ وہ اس کو خدا کے لیے صرف کریں اس کو وہ اپنی ملت کے لیے صرف کریں ایک عظیم شخصیت بننے کے لیے جستجو کریں کسی بھی فیلڈ میں تو خدا اس میں توفیقات الائی ان کو نصیب ہوگی اور اس میں برکت ڈالے گا آپ کی اگر فیلڈ فرض کریں ڈاکٹر ہے کوئی نہیں کہہ رہا اب آپ کس طرح سے اس کے اندر خدا کے نزدیک ہو سکتے ہیں بھئی جہاں پر آپ کام کر رہے ہیں وہاں آپ کسی سے روپیا پیسہ نہیں لے رہے ہیں گورنمنٹ آپ کو سیلنی دے رہی ہے آپ ہالیڈے تو کرتے ہیں آپ اس میں کسی ایسی جنگہ چلے جائیں جہاں پر لوگ پیسے نہیں دے سکتے وہاں پر آپ کلینک کریں اور وہاں لوگوں کو اللہ کے واسطے خدا کے لیے خوشنودی خدا کے لیے خوشنودی محمد علیہ محمد علیہ السلام کے لیے اللہ کے پیارے حبیب کے صدقے میں لوگوں کو فری پریسکرائب کریں یعنی جو بھی کام اللہ کے خاطر کیا جائے وہ چھوٹا نہیں ہے چھوٹا نہیں ہے کیونکہ جیسے ہم ہو سکتا ہے کہ ہم عام انسان جو ہیں دلوں میں یہ محسوس کر سکیں کہ دیکھیں ہم انقلابی نہیں بن سکے یا ہمارا وہاں تک رول نہیں تھا یا وہاں تک ہم پہنچ نہیں پائے اپنی اپنی جگہوں پر اپنی اپنی حیثیتوں کے اندر بہت اچھی بات آپ نے کی انقلابی ہے کیا بیسیکلی خالی سیاسی لیڈر ہی خالی نہیں ہر طبقے سے کھڑا ہونا اپنی بلد کی لیڈی کام کرنا خدا کی نظام کو نحافظ کرنا انقلابی ہے یہ کعول کے شامل کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیکم السلام اللہ علیکم السلام بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ علیکم السلام والیکم السلام میری بہن تو سب دیکھیں قرآن میں کہہ رہا ہے نا کہ مختلف گروہوں میں بڑھ جاؤ کوئی معاش دیکھے کوئی دفاع دیکھے کوئی بزنس دیکھے کوئی تمام چاروں طرف سے جب ترقی ہوگی تو ایک معاشرہ تشکیل پائے گا کالر کے شامل کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ تمام برادران کو جو سن رہے ہیں اور بہت بہت بھی اسلام بہت اچھا ماشاءاللہ ٹریبیوٹ ہے یہ آیت اللہ علی اکبر حاشمیر سنجانی صاحب کو خدا ان کے درجات بلند کرے اور خدا ان کی قبر منور فرمائے اور جیسا کہ اب بھی آپ آئندہ نیوز میں دیکھیں گے بھی اور لوگوں نے دیکھا بھی ہے جمع غفیر نے اس عظیمتی کی جو نماز جنازہ اس میں شرکت کی تو جو لوگ سرگ کر کے جاتے ہیں قوم و ملت کے لیے وہ ہمیشہ زندہ رہ جاتے ہیں در حقیقت ان کی موت نہیں ہوتی اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے اس فرمان کے مطابق کہ ماتا اللہ حبِ آلِ محمد ماتا شہیدہ وہ شہید کی موت جاتے ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ایک ایسا رول ادا کر کے گئے ہیں خود ایک تشیعہ کے لیے میں ان کی تصاویر دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ جہاں بھی وہ جنت البقی میں بیٹھے ہیں اور بیوی کی قبر کے پاس بیٹھے ہیں مطلب اس وقت وہ پتہ نہیں بورڈرز تھے یا نہیں تھے جنگلے تھے یا نہیں تھے یا روک ٹوکی ہیں ایک سرکاری پروٹوکول دیا گئے ہیں جو بھی تھا وہ بیٹھے جا کے میں نے کہا وہ ان شخصیات میں جنہوں نے ان قبور جو پاک وہ تربت ہیں ان کے پاس جا کے اس تربت کو جو ہے وہ مس کیا تو یہ بہت بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے اور خود جو انہوں نے اس قوموں ملت کے لیے خود اپنی ذات کو بھی نشانہ بنوایا کبھی اپنی کئی کئی سادشین کئی کی پلوٹس ان کے اگینسٹ جو ہے وہ انٹرنلی اس شخص کی شخصیت کو پامال کرنے کے لیے بنائے جاتے رہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وَتُو عزو منتشاہ وَتُو ظِل و منتشاہ تو خدا تو سب دیکھ رہا ہے نا خدا آپ کی قربانیوں کو ابھی رائے گا نہیں جانے دیتا ہم دعا گو ہیں کہ ان کی زندگی کا جو اصل باب اب شروع ہوا ہے اس زندگی میں وہ جو کچھ کر کے گئے خدا ان کی وہ جو نیکیاں ہیں سبحان اللہ جو اصل زندگی اب شروع ہوئی ہے اس میں ان کو وہ ڈبل کر کے دے جو کہ اس کا وعدہ ضرور دے گا اور ان کے قبر کو بھی منور فرمائے اور ان کے جو یہ زندگی ہے اس کو اتنا خوبصورت کر دے کہ یہ جو عارضی زندگی میں انہوں نے مسائل دیکھے جو کہ دین کے لیے تھے جو کہ ملک کے لیے تھے ملت کے لیے تھے ایک قوم بنانے جائے یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خواب دیکھ رہے کہ ایک قوم بنانی ہے بنا گئے ایک قوم بنانی ہے اور قوم بنا گئے آج اگر آپ ان کی جنازہ دیکھتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ واقعی انہوں نے قوم کے لیے کام کیا ہے یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جن کے جنازے پر پانچ مندر بھی شامل نہیں ہوتے اگر آپ ہمارے ہاں یہ وہ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جذباتی طور پر ان کا لگاؤ تھا روحانی لگاؤ تھے انہوں نے روحانی طور پر لوگوں کو اپنی طرف کھینچا ہے لوگ مجبورا نہیں گئے مطلب یہ نہیں کہ مو رکھنے کو کہیں ان کا جنازہ پڑھنے جانا ہے مو رکھنے آئے یہ وہ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن سپیرچولی لوگوں کو امپریس کیا اور لوگ جو جنازے میں سپیرچولی تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے نقش قدم پر چلیں یہ نمونہ حیات ہیں قوم و ملت کے لیے اور ان کی وہ جو قربانیاں ہیں ان کو بھی ہمیشہ فراموش نہ کریں اور نہ ہونے دیں بہت شکریہ سلام علیکم جزاک اللہ ملکل 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 ایسے ہی ہے تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جب انسان کسی بھی فیلڈ پہ ہو یہی بات ہو رہی ہے کسی بھی فیلڈ پہ ہو کہ قرآن بھی کہہ رہا ہے تم گروہ در گروہ ہو جاؤ کچھ لوگ دفاع پہ کام کریں سارے فوجی نہیں بن سکتے سب نے فوجی تھوڑی بن جانا ہے کچھ لوگ دفاع پہ کام کریں کچھ لوگ معیشت کے اوپر توجہ دیں کچھ لوگ میڈیکل کے اوپر توجہ دیں کچھ لوگ سنتکاری کے اوپر دیں کچھ لوگ زراد کے اوپر دیں کچھ کسان فارمرز ہوں تو یہ تمام چیزیں مل کے تشکیل کرے گی ایک معاشرے کو تو انقلاب بھی اسی کا نام ہے کہ انقلاب کیا ہے ہر جگہ سے خدا کے لیے کھڑے ہو جانا اور انصاف کو مہیا کرنا ظلم کا خاتمہ کر دینا انقلاب اسلامی کی شکل ہے انقلاب برپا ہو گیا لوگوں کی جو زندگی ہیں اس میں تبدیلی آ گئی انقلاب ہم کہتے ہیں بڑے زندگی میں انقلاب آ گیا زندگی صاحب تبدیل ہو گئی پہلے معاصیت میں گرفتار تھے اب کیا ہے وہ زندگی خدا کے لیے ہو گئی یہ انقلاب ہے لوگوں کو این شخصیات میں لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کیا اس میں انقلاب کا بیچ بویا اور انقلاب کی لہر کو ایجاد کیا سامنے ظالم بادشاہ ہے ایک آدمی سینہ تانے کھڑا ہوا ہے اس کو اس چیز پر کس نے آمادہ کیا کہ وہ سیدھے پر گولی کھائے اس وعدِ الہی نے اس کو یہ سکھا دیا اس کو یہ باراور کرا دیا اس کا ایمان اس کے پر کامل کر دیا کہ یہ تمہیں مارنے پر قادر بھی نہیں ہے گولی تو مار رہا ہے تمہیں یہ تمہارے چلاق کو بجھا نہیں سکتے آخرت تمہاری ہے اور تم یہاں سے آگ بند ہوگی دوسری زندگی تمہاری شروع ہے مسلمان کا قیدہ بھی یہی ہے اور تمام ادیانِ الہی کا قیدہ یہی ہے ساہے بعد میں اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور ڈکھتے ہوں خدا کی راہ میں جان دینے سے مگر جتنی کتابیں خدا نے نازل گی سب کا قیدہ ان پر ایمان رکھنے والوں کا یہی ہے کہ یہاں کے بعد ایک زندگی اور ہے اور جو یہاں بھو گئے وہ مکات ہو گئے جتنی یہاں پر مسئیبتیں مشقتیں محنتیں کیے زہمتیں اٹھائیں گے وہاں اتنی آسانی ہیں اور فرحتیں ہشاد مانیاں ملیں گی یہاں پر عیش اور عشرت کی ہے حرام کھائے وہاں پر آگ سے اس کا جواب دیا جائے گا یہ تمام مذاہب کے اندر آسمانی تمام مذاہب کے ملے گی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انقلاب کی لہر کو ایجاد کیا اور اب شہر کیسے آزاد ہوا ایران کا دفع کیسے ہوا ہے انقلاب اسلامی دفع کیسے ہوا انقلاب اسلامی خالی ایران سے مخصوص نہیں انقلاب وہ ایران پہلی جنگہ ہے کہ جہاں انقلاب برپا ہوا اب اس انقلاب کو پوری دنیا میں صادر کرنا تھا ان شخصیتوں نے اس پوری دنیا میں اس انقلاب کو صادر کیا اور دنیا کے کونے کونے پر اس انقلاب کے فالوورز پیدا کیے اور اس میں کامیاب رہے ہوا کالوں کو شامل کریں گے سلام علیکم ورحمت اللہ مولا علی مدد علیکم سلام اشتی اغمت صاحب بسم اللہ ماشاءاللہ بہت اچھا پوغام بہت عظیم لوگ ہیں موسی بھائی یہ لوگ جن لوگوں کہ آپ پوغام میں نام لیتے ہیں یہ عظیم لوگ ہیں یہ ولای پہلی والے لوگ ہیں اسی لیے آج تک دنیا ان کو شکفت نہیں دے سکی کیونکہ یہ بہت عظیم شخصیت ہیں ماشاءاللہ بہت عظیم شخصیت اور ان سے پہلے جو میں نام بول گیا یقین مانے گا اب ان کی کبھی کوئی تفریر یا ویڈیو دیکھتے ہیں تو ایران کے صبر رہا چکے اور آج وہ شاید فوٹو پہ دیکھتے ہیں اقیقت ہی ہوگی انشاءاللہ کہ وہ آج وہ اپنے اسی گھر میں واپس چلے دے وہاں وہ بکریاں سراتے ہیں وہ اپنا چھوٹی سکاہ رکھی ہے اور یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں تو ہمارے ملکہ کیا ہوتا ہے موسیق بھائی یہ تو آپ کے سامنے ہی ہے دیکھیں ان کے جو چپڑاتی ہیں ان کے پاس بھی گاڑیاں دیکھیں اللہ یہ حفظ ہے ایک گزارش ہے پاک پرورت پرار آپ کو سلامتی بھی دے ترکی بھی دے آپ سے ایک گزارش ہے اور خاص طور پر ٹی وی کی تمام انتظامیات ہے کہ اگر ہو سکے تو آج کل جو کلکت بلترستان میں ہمارے مومنین بھائی بھی ہیں اور خاص طور پر انقلابی لوگ ہیں جو جو لوگ حق کی بات کرنے والے ہیں ان کو کٹنیپ کیا جا رہا ہے وہ انقلابی لوگ ہیں وہ حق کی بات کرتے ہیں ان کے اگر اگر تھوڑا سا بھی کوئی تھوڑا سا اگر ہو اگر کوئی ہو سکے تو تھوڑا سا پوگام کسی روز رکھ لی گئے گا کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ پر نیپ ہو چکے ہیں وہ مومن بھی ہے مومن نامی ہوں وہ جس مرضی مفلق سے ان کا تعلق ہو لیکن وہ ازادی کی بات کرتے ہیں وہ حق کی بات کرتے ہیں اور حق حق پرستوں کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ جہاں حق کی آواز بلند کی جائے وہاں حق کا ساتھ دیا جائے ہمارا چینل اسی لیے ہے کہ وہاں انشاءاللہ بلکل بات ہو سکے تو ان لوگوں آپ کو نام بھی میں بتا سکتا ہوں پتہ بھی آیا سوشیل میدیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں سلمان حیدر کی بات کر رہا ہے سلمان حیدر صاحبی ہے اور بھی ہمارے بھائی اور یہ ہمارے اچھے دوست ہیں اچھے دوست ہیں جو لوگ آپ کی بات کرتے ہیں موسیبائی دیکھیں دکھ بلدستان میں کتنا ظلم اور ستم ہو رہا ہے تو یہاں یہاں پہ اوپر بیٹھ کے ہمیں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا بات کر رہے ہیں ضرور بات ہے انشاءاللہ ان لوگوں کی ہم موسیبائی تعریف کرتے تھے آج وہ کن کی جورجی میں جا کے بیٹھ کے خدارہ خدارہ پاکستانی قوم جو ہے نا غریب قوم شعور بیدار کریں اپنے آپ کو ہر کسی کے پیچھے مت چلو دیکھ لو کیا کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا لیکن آج کن کی جورجی میں وہ ریال بیٹھے پیٹھ لیتے ہیں آپ لوگ دماؤں میں یاد رکھئے گا بیر مولا علیہ وسلم تو یہ تمام چیزیں ہیں جو لوگ ملتگر ہوتے ہیں ملتوں کو بتانے کا ہنر جانتے ہیں فالو کرنا چاہیے ان کو اپنا آئیڈیز بنانا چاہیے دیکھیں میں معصومین علیہ السلام کا دور آیا جب آئیمہ کا دور ختم ہونے لگا تو وہ ہم کو اس طرح کے متدین فقاہ کے حوالے کر کے گئے کہ تم ان کی صیرت کو اور اس کے سارے اصول قواعد و ضوابط کے ساتھ اصنات کے ساتھ وہ احادیث ملتی ہیں کیونکہ حوالے کر کے گئے اور آج پوری دنیا میں جتنی سٹرائکس ملت تشیعہ کے اوپر ہوئی یعنی اصل خالص اقوال کی زمان میں اسلام ناب کے اوپر اگر پوری دنیا میں کسی اور مذہب پہ ہوتی وہ ختم ہو جاتا اس کے ماننے والے بکھر جاتے اور اس کا تذکرہ صرف تاریخ میں رہ جاتا اس کا کچھ نشان باقی نہ ملتا لشکر پر لشکر لالا کے چھوڑے گئے کہ اس کو ختم کرنے مگر چونکہ توفیقات الہی شامل حال ہے پاک و پاکیزہ نفوس بیچ میں موجود ہیں اور ان حسنیوں کو فالو کرنے والے جو انوار جو انوار آئیمہ علیہ السلام جو ان سے درس لینے والے تو کیسے مٹ سکتا ہے یہ مکتب کیسے اس کے اندر جھول آ سکتا ہے بڑی بڑی شخصیت آئیں ہیں اور ہم کو ان سے درس حاصل کرنا چاہیے اور وہ اپنی رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے وہ اپنا اپنا نام اپنی مثال اپنی کار کردگی اپنا ہنر چھوڑ گئے ہیں ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اصل میں غلام مرتضی غلام مصطفی مولا عبیر محمد السلام کے سچے جانسار جن کو آپ کہے تو وہ یہ لوگ ہیں گھر بیٹھ کے کوئی جانسار خالی صرف محبت کر جانے سے نہیں منتا ہے عملی اخدام کر کے دکھایا ساواک کے سامنے اپنی شخصیت کو رکھ دیا کہ مہد ڈالو پوری زندگی جو ہے وہ ان سے لڑکے انتخلاب کو برپا کر کے یہ مولا عبیر المومین السلام کے صحاب کہلانے کے ان کے دوستار کہلانے کے اصل معنوں میں حقیقی معنوں میں اس زمانے میں حق رکھتے ہیں ان کو کہا جائے کہ یہ مولا عبیر المومین السلام کے شیعہ یہ پاک و پاکیزہ لوگ یہ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں خدا ان کی لاج رکھتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہا تاریخ شاہد ہے ہمارے بدترین دشمن کے میڈیا نے کہا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ یہ کر دیتے ہیں اگر میں بس وقت ہماری تو یہ یہ تمام چیزیں ڈاپ ہو گئی ہے دمہارے شامل ہو سکتے تو یہ وہ تمام چیزیں ہمارے لیے یہ مشل راہ ہے ہمارے نوجوانوں کو توجہ کرنی چاہیے اور ان کی زندگیوں کے بارے پر پڑھنا چاہیے خواہ لوگو شامل کریں گے سلام علیکم و رحمت اللہ مزالیکم سلام بسم اللہ جو آپ مظہوم جو آیت اللہ حاشمی رفض حرسن جانی جب جو فوت ہوئے اور ان کا فوق منائے جا رہا تھے دن تک بلا شبہ ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں بہت بڑی جو تاریخ تھی آیت اللہ حمانی رحمت اللہ جو ان کی تاریخ تھی ان میں جو اچھانا بچھانا وہ کھڑے تھے ایک ریولوشن آیا اور اس کا آپ کے سامنے ہے کہ اس کے بعد کتنی تقدیلی آئی کتنا کچھ ہوا ایران کے لئے تو لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ایک سازش کے تیت ایران کو ریغا کو آپس میں لڑایا گیا اور وہ جنگ جو تھی وہ کتنے سال میرا خیالت دس سال تک ہو جاری رہی گیارہ سال سری گیارہ سال تک وہ اس لیے کہ یہ طاقت نہ پکڑ سکے اور آپس میں ہی لڑا لڑکے مرہیں تو یہ سارا کوئی تشان ہے جو سازشیں ہر وقت اور پوری تاریخ میں کی گئے اس سے پہلے جو ریولوشن سے پہلے جو گمران تھے ان کو سر پرستے کس کی حاصل تھی اور کس کی وجہ سے ان نے پوری قوم کو اگلان بنایا ہوا تھا اور پھر جو اگلانی سے نجات بلاتے ہیں وہ آسان کام نہیں ہوتا ایران کے پاس جو ریسورسز بھی تھے جو ریولوشن آئی اس کی وجہ سے علاق بھی بہت ٹھیک تھے مطلب کہ جبری آس سے انہوں نے دہشت گھردی کے اوپر بھی دہشت گھردی کی لپیٹ دہشت گھردی پیٹ میں جا کر ان کے ریسورسز پر ان کے ہر چی انفرہ سٹرکچر کو تباہ کیا گیا اور سارا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے لیکن مطلب کہ کسی نے کوشش نہیں کی حالات سازگار ہونے کے باز جود بھی کہ امت کو یا مسلمانوں کو اس نجات بنانے کے لیے کوئی لیڈ کرے یا کوئی کھڑا ہو کر یہ جو پروپیجنڈا ہے اس سے نجات بنائے جائے لیکن دنیا کے 45 ملک سب سے دنیا کا غریب ملک افغانستان وہاں جا کر ڈیرے لگائے انہوں نے 45 کھوٹیں کٹھی ہی مسلمانوں کو ایک کے بعد دوسرا ملک تیسرا ملک اور تیسرے کبھات چھوٹھا ملک اس طرح جس طرح کوئی فرنچائز سٹور ہوتے ہیں یا کوئی چین سٹور ہوتے ہیں ان کو تباہ کیا جاتا اس طرح تباہ کیا گیا کوئی نہیں کھڑا ہوا اور آج رائی شریف نے کچھ کیا ہے تو اس کے خلاف ایسی ایسی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ہو رہا ہے ایسا ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا آپ یہ انویسٹیگیشن جو دنیا کے 45 ملک کھڑے ہوئے تھے ان کے خلاف نہیں کرسکتے تھے یہ انویسٹیگیشن کہ یہ کہاں کہاں پلیسیوں ہو رہی ہیں بلیک واتر اور یہ ساری تنظیمیں انویے سرعام اپنی کروائیاں کر رہی تھی ان کے خلاف تو آپ نے کوئی انویسٹیگیشن میڈیا کرنی نام بھی لیا گیا ان کو تو کہ کیوں وہ کٹھی ہو رہی ہیں کیا کریں یہ آگیا ان آگیا شکریہ سب کی طرف یہ مسلمان بہشتگرد ہیں سب کچھ مسلمان کر رہے ہیں کوئی کھڑا نہیں ہوا شکریہ آپ کا موقف آگیا ہمارے ٹائم ختم ہو رہا ہے ورنہ آپ کی مزید ناظرین پروگرم کا وقت ختم ہو چکا ہے انشاء اللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھی گا ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ